موسیقی اس گاؤں سے ہم نے کراس کر کے کوئی چلتن کی طرف گئے اس کوئی چلتن کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کوئی چلتن بسیکلی ایک پہاڑ ہے جو کہ کوئیٹا کی تیسری ہائیر سپیک ہے کوئیٹا سے جب آپ لگ پاس کی طرف آتے ہیں تو یہ یہاں سے دو راستے نکلتے ہیں ایک راستہ تافتان بورڈر کی طرف جاتا ہے جو کہ ایران بورڈر ہے اور ایک راستہ مستونگ سے ہوتا ہوا کراچی کی طرف جاتا ہے تو لگ پاس بسیکلی اس وجہ سے بائی پاس کا کام ہوتا ہے یہ کافی خوبصورت پوائنٹ ہے اس ٹریک پہ جب آپ شیخ واسل ٹاپ کے قریب ہوتے ہیں تو آپ کو ایک جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے وہ ایک ماؤنٹین ہے جو بالکل ریزیمبل کرتا ہے احرام مصر ہے اس کے ساتھ اس کا ایک سٹریکچر جو ہے وہ بہت ہی امیزنگ قسم کا ہے جس کے اوپر آپ کو ایک لائننگ ایک عجیب سا سٹریکچر نظر آتا ہے جو بالکل ایک پیرامیڈ کی شیب میں ہے اس کے علاوہ جو دوسری اٹریکشن ہے وہ بزرگ ہیں جو کہ پیدائشی طور پر نبینہ ہے لیکن ان کی جو خاص بات وہ یہ ہے کہ آپ دن میں کسی بھی ٹائم ان کے پاس چلے جائیں ان سے آپ وقت پوچھیں گے تو وہ بالکل آپ کو ایکزیکٹ ٹائم تو نہیں لیکن بہت ہی اچھی ایکوریسی ہے ان کی کچھ منٹس کی ایکوریسی ہے وہ آپ کو ٹائم بتا دیتے ہیں تو نوشکی آنے کے لیے جو سب سے ایک اچھا لینڈس کیپ یا ایک جو اچھی چیز آپ کو ملتی ہے رستے میں وہ مستونگ سے نوشکی آتے ہوئے شیک واسل ٹاپ یا شیک واسل پاس ملتا ہے جو آپ کو نوشکی آنے کے لیے کروس کرنا پڑتا ہے نوشکی کی جو ٹوریس اٹریکشن جو ہے وہ سب سے مین یہ ہے کہ نوشکی کا ڈیزرٹ جو ہے وہ سب سے ادھا خوبصورت ہے تو نوشکی میں جو یہ ڈیزرٹ ہے نوشکی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ دریائے حلمند جو ہے وہاں تک پھیلا ہوئے جو کہ اگوانستان میں ہے موسیقی پہلے ایسا چاہ جو ہے وہ نوشکی کی سب تحصیل ڈاک کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں جو کہ نوشکی ڈیزرڈ کے درمیان میں ہے تو اس کی بھی مین اٹریکشن جو ہے وہ اس کا ڈیزرڈ ہی ہے جو کہ ایسا چاہ کے لیفٹ اور رائٹ دونوں سائیڈ پہ پھیلا ہوئے اور ایسا چاہ جو ہے بلکل اگوانستان اور پاکستان کے بارڈر کے بلکل پاس ہے گاؤں اور اس کی میں جو فنس اس ٹائم لگائی جا رہی ہے پاکستان آرمی کی طرف سے اگوانستان اور پاکستان کے بارڈر پر وہ بلکل ایسا چاہ جو گاؤں ہیں اس کے قریب سے گزرتی ہے میبھی ان کا ایک ایک کلومیٹر کا بھی فینس سے فاصلہ نہیں ہے اس سے بھی قریب ہے تو ہم نے نوشکی سے جو ایسا چاہ اور زارو چاہ جو یہ نوشکی کی سب تحصیل بنتی ہے اس کو ڈاک بولتے ہیں اور ڈاک کے اندر یہ دونوں گاؤں آتے ہیں ایسا چاہ اور زارو چاہ تو یہ ویسے تو ٹوریسٹ کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ آپ ایسا چاہ اور زارو چاہ تک جائیں کیونکہ یہ پاکستان اور وانستان کی بارڈر کے بہت زیادہ قریب ہیں علاقے تو آپ کو کسی بھی لحاظ سے اس علاقے کو وزٹ نہیں کرنا چاہیے ہماری ریکمینڈیشن نہیں ہے اس کو وزٹ کرنے کی کیونکہ ہم اس ایریا میں تھے اور ہمیں کچھ تھوڑی بہت پرمیشن مل گئی تھی اس کے لیے تو اس لیے ہم نے وزٹ کر رہے لیکن فیملیز اور گروپس کی شکل میں یہاں جانا ہم ریکمینڈ نہیں کرتے زارو چاہ جو سپیسیفکلی جو ہے یہ ایک بیلٹ ہے جس کو ڈاک کہا جاتا ہے جس میں ایسا چاہ زارو چاہ کا ایریا آتا ہے زارو چاہ بسیفکلی جو ہے یہ نوشکی جو ڈسٹرک ہے اس کے انڈر ہے اور ڈاک اس کا سب ڈسٹرک ہے اور اس سب ڈسٹرک کے اندر ایسا چاہ زارو چاہ انکلوڈ ہوتے ہیں اس کے رائٹ سائٹ پہ افغان بیلٹ ہے افغانستان کا بورڈر ہے جس پہ پاکستان آرمی کی بڑی ایفرٹس ہیں جنہوں نے اس کے یہاں پہ فنسنگ لگا دی چونکہ آپ جیسے جانتے ہیں 9-11 کے بعد گلوبلی جو حالات چینج ہو گئے تھے جس کے وجہ سے انٹرپشن آپ کہہ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ریزنز کی وجہ سے پاکستان میں مدف ہونا شروع ہو گئی تھی تو اس سے بچاؤ کے لیے فنسنگ کی گئی اور یہ بالکل رائٹ سائٹ پہ ہمارے فنسنگ تھی جب ہم نے اس ایریا کے اندر ٹریول کیا اور اس کے رائٹ سائٹ پہ ڈیزرٹ ہے جو کہ کچھ پارٹ پاکستان کے اندر ہے اور باقی جو سارا حصہ ہے وہ افغانستان کے اندر ہے اور اس کو رگستان ڈیزرٹ کہا جاتا ہے لوکلی اس کو رگ بھی کہتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی نام لیکن جو ہماری سٹیڈی تھی اس کے پارٹنگلی اس کو رگستان یا رگ ڈیزرٹ کہا جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی